شہادت کا فلسفہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی تھوڑی سی توجہ ہو تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جب شہادت کو بیان فرمایا تو اعلان کیا وَلَا تَقُولُ لِمَن يُكْتَلُ فِي سَمِلِ اللَّهِ اَمْوَاد بڑی معروف آیت مبارکہ ہے آپ سب کو آتی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو وَلَا تَقُولُ لِمَن يُكْتَلُ فِي سَلِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد بَلْ اَحْيَاؤ اور وہ تو زندہ ہیں جو میری راہ میں مرا ہے وہ مرا نہیں ہے وہ زندہ ہے ہاں اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے توجہ ہے آپ یقین کریں انصاف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے آپ کو کبھی لمبے چوڑے اور مشکل فلسفوں میں پھنسایا ہی نہیں مشکل سے مشکل بات بھی میں دو جمع دو چار کی طرح آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ سمجھ جاتے ہیں تو جب ہمارا اتنا پرانا رشتہ ہو رہا ہے اور مضبوط بن گیا ہے تو آپ اعتماد رکھیں دو چار اگر جملے میں کہیں تھوڑا سا اوپر نیچے بول بھی دیتا ہوں تو وہ اس وجہ سے بولتا ہوں کہ علمی میار کو بھی تو قائم رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اعلان کر دیا کہ جو میری راہ میں مرا ہے وہ مرا نہیں ہے وہ زندہ ہے اب آپ کو ایک میراس کی بات بتاتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہید کون ہوتا ہے جو بس قتل ہو جائے وہ شہید ہو جاتا ہے نہیں شہادت کو سمجھنے کے لیے دو تین باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے اب وہ دو تین باتیں سمجھنے کے لیے آپ نے یہ اصولی بات یاد رکھنی ہے تب تک کوئی شہید نہیں ہوتا کیا بولا میں نے تب تک کوئی شہید نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر دو جذبے نہ پائے جائیں جب تک اس کے اندر دو صفت نہ پائی جائیں ایک کہ وہ قتل کیا جائے اور دوسرا راہِ خدا میں قتل کیا جائے ایک قتل کیا جائے اور دوسرا راہِ خدا میں قتل کیا جائے اگر کوئی محض قتل ہو جائے مگر راہِ خدا میں قتل نہ ہو تو وہ شہید نہیں منتا اور اگر کوئی راہِ خدا میں تو ہو مگر قتل نہ ہو پھر بھی شہید نہیں منتا شہید زندہ ہے اور شہید ہونے کے لیے مرنا پڑتا ہے شہید زندہ ہے اور شہید ہونے کے لیے مرنا پڑتا ہے میں دو دفعہ جملوں کا تقرار کروں گا اور تیسرا نچوڑ نکال دوں گا اور زندگی کا اور شہادت کا فلسفہ آپ کے سامنے رکھوں گا آگے آپ کی مرضی کہ آپ اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں پہلی بات شہید زندہ ہے اور شہید کے لیے مرنا پڑتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے مگر شہادت کے لیے مرنا پڑتا ہے پتا یہ چلا زندہ ہونے کے لیے مرنا پڑتا ہے آئے 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 رہ گئے ہو فیصل آباد والوں بہت پیچھے رہ گئے ہو روضہ لگا ہوئے تمہیں شہید زندہ ہوتا ہے تو شہید کے پاس زندگی ہے اور شہادت کے لیے مرنا شرک ہے تو پتا چلا اس زندگی کے لیے مرنا پڑتا ہے یعنی مرنے سے پہلے مرنا پڑتا ہے اب دوستان محترم اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے قتل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے قتل ہونا کیا ہوتا ہے اچھا یہ راہ خدا میں قتل ہونے سے کیا مراد ہے توجہ ہے دوستان راہ خدا میں قتل ہونے سے کیا مراد ہے تو میں آپ کو راہ خدا اس کی کوئی تفصیلات میں اس وقت جانے کا میرا موڈ نہیں ہے ایک جملہ بول کر راہ خدا میں قتل ہونے سے مراد کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں اور اس بار فقط آواز نہیں آپ کے ہاتھوں کا دیدار بھی کرنا چاہوں گا راہ خدا میں قتل ہونے سے مراد ہے مصطفیٰ کی وفا میں مر جانا اللہ آپ کو سلامت رکھے حضور کی وفاداری میں مرنے کو راہ خدا میں مرنا کہتے ہیں حضور کی وفاداری میں مر جانا میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں مجھے ایک بات بتائیں میں نے آپ کو کہا محض مر جانا اور قتل ہونا شہادت کے لیے کافی نہیں ہے مصطفیٰ کی وفاداری میں مر جانا مثال میں ایسی دینے لگا ہوں کہ آپ کے ایمان پر ایک بہار آ جائے گی ماشاءاللہ میری خوش قسمتی اور خوش بختی ہے بڑی عزت و احترام کے لائق قابل صد احترام صوفی اسحاق صاحب صوفی سحیل بھائی اور بڑے پڑے لکھے لوگ بھی اور آج میری خوش قسمتی کے کافی دیر بعد آج میرے والد محترم تشریف لائے ہیں رمضان کے اس ببرکت مہینے کے اندر میں یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو دل میں بٹھائیں قتل ہونا ضروری ہے شہادت کے لیے قتل ہونا ضروری ہے راہِ خدا میں قتل ہونا بھی ضروری ہے یعنی مصطفیٰ کی وفاداری میں مر جانا آپ کے فران بھئی سمجھائیں ذرا مثال کے ذریعے بات کو آسان کریں اگر وقت مر جانا کافی ہوتا تو کربلا میں ادھر والے بھی شہید ہوتے ادھر والے بھی شہید ہوتے ادھر والے بھی شہید ہوتے یزیدیت بھی شہید کہلاتی خسینیت بھی شہید کہلاتی مگر آج تک کوئی بھی یزیدوں کو شہید نہیں مانتا کیوں وہ مرے تو ہیں مگر مصطفیٰ کی وفاداری میں نہیں مرے خان اللہ وہ مرے تو ہیں قتل تو ہوئے ہیں مگر وہ وفا میں نہیں مرے وہ جفا میں مرے ہیں اور ادھر ہانوادہ رسول امامِ عالی مقام سے لوگے نمی علی اصخر تک ہر کسی نے شہادت کا جام روش کیا ہے کیوں وہ سارے ہی محمد کی وفا میں مر گئے ہیں تو فقط مرنا کافی نہیں ہے مصطفیٰ کی وفا میں مرنا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اکیس رمضان کو جو شہید ہوا ہے نہیں یار اس طرح مزہ نہیں آئے اب آپ روزے میں بھی میرا ہی زور لگوائیں گے تو یہ فیصلہ بات ہوا یہ آپ ہی کا فیصلہ ہے لیکن کبھی میں نے سخت فیصلے کر لیے تو بڑے فیصلے پھر زیادہ سخت ہو جائیں گے آپ پر پھر مشکل وقت سے آ جائے گا تو میں چاہتا ہوں کہ سلسلہ محبت کا انداز محبت کے ساتھ ہی چلتا رہے اب جب ہم نے شہادت کے لیے دو چیزوں کو جان لیا کہ قتل ہونا ضروری ہے اور مصطفیٰ کی وفاداری میں مرنا ضروری ہے تو یہ جو اکیس رمضان کو جس حسدی نے شہادت کا جام پیا ہے اس کی وفاداری کی نسال اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے توجہ میری جانب رکھئے گا ذرا جان والی اور ذرا زندہ دل ہو کے سنیئے گا اس علی کی وفا کی نسال میں اور کہاں سے لاؤں کہ جس نے شہادت کا جام بھی پیا ہے تو مسجد کے اندر پیا ہے جس نے جام شہادت بھی پیا ہے تو مسجد میں مسلح پر پیا ہے نماز پڑھتے ہوئے کیا ہے اب اس سے زیادہ وفا کی مثالیں اس علی کی ساری زندگی ہی مصطفیٰ کی وفاداری میں گزر گئی بولیے ذرا مجھے ایک بات بتائیں مولا علی کی وفا دیکھنی ہے تو مجھ جیسا نکمہ آپ کو وفا علی کا نظارہ کیا دکھائے شبِ حجرت دیکھو شبِ حجرت رسول مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور یار کہاں بیٹھے ہو جاگو تھوڑا سا جملہ دیکھئے گا حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں سحیل بھائی بڑی محبت والا جملہ قبلہ توجہ کیجئے گا وفا پوچھتے ہو مولا علی کی حضور مکہ جا رہے ہیں حجرت کر رہے ہیں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں میرے آقا مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں اور وفا مصطفیٰ کے بسنر پر ہے آئے 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 وفا سرکار کے بسنر پر ہے اور وہ جو باہر کھڑے تھے باہر کھڑے تھے انہیں ساری رات سمجھی نہ آیا بسنر کے اوپر میم ہے جہائن ہے انہیں ساری رات نہ پتا چلا وہ کیا کرتے ادھر میری جانب دیکھئے وہ دوار پھلانگتے اوپر سے نیچے کو دیکھتے اچھا ابھی سو رہے ہیں وہ کھڑے ہوتے دوار کی جانب دیکھتے اچھا اچھا ابھی سو رہے ہیں اور وہ جو سو رہا تھا وہ وفا تھی وہ آقا نہیں تھے وہ وفا علی المرتضاء تھی اب وہ ساری رات جس کو مصطفیٰ سمجھتے رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ علی مصطفیٰ ہے میں نہیں کہتا علی مصطفیٰ ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ علی مصطفیٰ ہے مگر یہ بھی سن لے علی اگر مصطفیٰ نہیں تو مصطفیٰ سے جگا بھی نہیں ہے دوستان محترمی سے لیے شہادت کے فلسفے کو سمجھنا ہے تو دیکھئے وفا علی المرتضی میرے آقا تاجدار کائنات بستر محمدی کے اوپر نبوت کے بستر کے اوپر نبوت کی امانتوں کا امیر بن کے میرے آقا نے مولا علی کو چھوڑا ہے اور میرے آقا تاجدار کائنات سے وفا کا حال تو دیکھئے ابھی چھ سات سال کی عمر ہے میرے آقا تاجدار کائنات نے مکہ کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے میرے آقا حضرت ابو طالب کے گھر میں مکہ کے سرداروں کو دعوت پر بلاتے ہیں اور ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اے میرے رشتے داروں اے میرے چچاؤ دیکھو اللہ تعالی نے مجھے نبوت سے سر فراز کیا ہے میرے کندوں کے اوپر ایک ذمہ دالی ڈالی ہے کہ میں توحید کا پرچم پوری دنیا پر لہرا دوں حق کو غالب کر دوں اس مشن میں میرا ساتھ دو جاگ رہے ہیں اس مشن میں میرا ساتھ دو وہ تین دن آتے لنگر کھاتے چلے جاتے ہیں اور جانتے ہیں جب چوتھے دن میرے آقا تاجدار کائنات نے ان کو پھر بلایا پھر وہی پیغام حق سنایا انہوں نے سنتے رہے سنتے رہے کوئی جواب نہ دیا لنگر کھا کے جانے لگے تو حضرت ابو طالب گھڑے ہو گئے بیندے یہ نہیں بیندے دوسری تھے بیٹھ کے میرے محبوب کی بات سنو اب قربان جاؤں بچپن ہے بولا علی کا دعوت آپ کے گھر ہو رہی ہے وہ سارے مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا ساتھ دوگے میرا میرے ساتھ چلوگے وفا کروگے خدا کے دین کو اسلام کو قبول کروگے جب مولا علی نے دیکھا ان میں سے کوئی نہیں بول رہا چھ سات سال کا علی اٹھ کے کھڑا ہوا آقا یہ نہیں بول رہے تو کیا ہوا لب گئی کہ یا رسول اللہ میں جو بیٹھا ہوں آپ کے آقا میں جو بیٹھا ہوں میں آپ پر ایمان لاؤں گا میں آپ کی مدد کروں گا میں آپ کی حفاظت کروں گا قربان جاؤں میرے آقا نبر میں علی تیری وفا پہ تو شک ہے ہی نہیں تو یہ وہ علی ہے کہ جس کی وفا دیکھے نا کوئی اس کافلے کے اندر آیا تو جوانی میں ملا کوئی زندگی کے بیس برس گزار چکا تھا کوئی اسلام کے کافلے کے اندر آ کے ملا تو زندگی کے پچاس برس گزار چکا تھا کوئی اسلام کے اندر آ کے ملا تو زندگی کے تیس برس گزار چکا تھا کوئی جوانی گزار کے آیا تو بڑھاپے میں آ کر ملا کوئی سینے جوانی میں آ کر اسلام کو قبول کیا مگر قربان جاؤں اے علی تیری وفا پر ابھی بچپن ہے آپ آئے کعبہ کے اندر تھے یا کعبہ کی گود کے اندر علی تھا یا مصطفیٰ کی گود میں اندر بچپن سے جس نے اسلام کے ساتھ ایک اور اگلی بات سنے درہ یہ شاید آپ کو ذرا تاجب لگے گا مگر حقیقت ہے ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی جب سے علی نمازی ہے آپ کی آواز بڑی کام آئی ہے بڑا دکھ ہوا ہے مجھے اگر آج ہم نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنے والوں کی تو قدر کرنی چاہیے نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی جب سے علی نمازی ہے دوستان محترم تو یہ مولا علی علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ وفا کا تسلسل جاری رہا اور وفا کے اس تسلسل کے اندر ساری زندگی گزر گئی حتیٰ کہ رمضان المبارک اکیس رمضان نماز فجر کا وقت آتا ہے اور نماز فجر کا یہ وقت کہ جب مولا علی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلنے لگے ہیں لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ کے گھر کچھ بدخیں تھی اور وہ زور زور سے آواز دینے لگی امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں بابا جان اللہ نے آپ کو ہر بولی کا علم دیا ہے یہ بدخیں کیا کہہ رہی ہیں قربان جاؤں ترہ جگہ دیجئے اگر مولا علیہ السلام نے فرمایا یہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں آج اس گھر کا مالک اس گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہے اور قربان جاؤں مولا علیہ السلام کی یہ عادت کریمانہ تھی کہ آپ جب اپنے گھر سے نماز کے لئے آتے تو لوگوں کو جگہتے ہوئے آتے تھے السلام السلام لوگوں نماز کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا اور قربان جاؤں مولا علیہ السلام کے اٹھارہ بیٹے ہیں اس رات مولا علیہ السلام امام نے سب کو کہا تم سب نے تحجد مسجد میں ادا کرنی ہے اور اس دن کہا اے حسن آج تو ازان پڑھ امام حسن علیہ السلام نے ازان دی اور اس ازان کا ایک معنی اور ایک مطلب یہ بھی تھا کہ جب لوگوں کے کانوں میں امام حسن علیہ السلام کی آواز پڑھی لوگ سمجھ گئے کہ اگر آج ازان حسن نے دی ہے تو امام اور وہ بدبخت وہ لانتی ابن ملجم وہ بھی ایک مہینے سے آپ کا پیچھا کر رہا تھا یہاں پر میں رکھ کر ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوگ ہم پر تو اطراز کرتے ہیں نا اور جو موں میں آئے کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ شیعہ لوگ ہیں جھکاؤ مارتے ہیں شیعوں کی طرف فتوے لگاتے ہیں ہم پہ شیعہ ہونے کے رافضی ہونے کے خدا کی عزت کی قسم اگر مولا علی علیہ السلام کی محبت سے انسان رافضی ہوتا ہے تو میں آج بھی امام شافعی کے اسی مذہب اور مسلک پر قائم ہوں کہ اگر اہلِ بیعت کا عشق سے بندہ رافضی ہوتا ہے اس کائنات میں پھر مجھ سے بڑا رافضی ہوں لیکن جو حقیقت میں آپ کو بتانے لگاؤں مجھ پر یا کسی اور پر کوئی فتوہ لگانے سے حقیقت کبھی بدل نہیں جاتی ہے دل کی تختی پر اس حقیقت کو لکھ لو مولا علی علیہ السلام کا قاتل کافر نہیں تھا مولا علی علیہ السلام کو شہید کرنے والا کافر نہیں تھا مشرق نہیں تھا داڑی تھی اس کی کلمہ پڑھتا تھا مسلمان تھا مگر مولا علی علیہ السلام کے بوز اور حسد نے اس کو اتنا پاغل اور اندہ کر دیا تھا کہ وہ آپ کی چان کا دشمن بند بیٹھا اور حسد کس درجے کا تھا جس تلوار سے مولا علیہ السلام کو اس نے ضرب ماری ایک مہینہ اس تلوار کو اس نے زہر کے اندر بھگو کے رکھا ایک مہینہ فجر کی نماز ہوئی مولا علیہ السلام مسلح امامت پر آئی پہلی رکت ہو گئی دوسری رکت کا دوسرا سجدہ ہونے لگا اس بدبخت نے آپ پر آگر وار کیا ضرب لگائی قربان جاؤ مولا علیہ السلام کا صبر وفا عشق الہی قربت الہی کا مقام جب اس نے ضرب لگائی لوگوں نے پکڑ لیا بھاگنے لگا لوگوں نے پکڑ لیا اس جملے کو ضائع مت کیجئے گا ہر بات جوش میں کرنے والی بھی نہیں ہوتی اور ہر بات یوں ہوا میں چھوڑنے والی بھی نہیں ہوتی جب مولا علیہ السلام نے دیکھا نا کہ مجھے جس میں قاتلانہ حملہ کیا لوگوں نے پکڑ لیا تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب کسی لیڈر کے اوپر کوئی حسد کرنے والا کوئی چیز پھینک دیتا ہے کوئی انک پھینک دیتا ہے کوئی جوتا تو لوگ پکڑ کر ادھر ہی اس کی چھترال کرنا شروع کر دیتے ہیں لات تھپڑ جو تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے اندر اتنی غیرت ہے تو جو علی سے پیار کرتے ہو آہ 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 لیکن جو جملہ بولنے لگا وہ مجھے امید ہے کہ شاید کوئی چپ رہ کر میرا دل نہیں توڑے گا اب جب اس نے حملہ کیا اور بھاگنے لگا اور لوگوں نے پکڑ لیا اور لوگ اس پر اپنے غصے کا اظہار کرنے لگے ادھر مولا علیہ السلام مسلح پر خون نکل رہا ہے اور جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو مارنے کے لیے مولا علیہ السلام نے کہا یہی پر رک جا خبردار اس کو کچھ نہیں کہنا اس نے کہا حضور کیوں فرمائے میرا نقصان کیا ہے تیرا تو نہیں کیا میرا نقصان کیا ہے تیرا تو نہیں کیا قربان جاؤں یہ اخلاق یہ تربیت یہ کردار خدا کی عزت کی قسم وہ منظر میں آپ کو لوگوں کیسے بتاؤں کہ جب وہ کوہرام مچ گیا مسجد کے اندر اور بی بی زینب جب روتی ہوئی آہو بکا کرتی ہوئی آپ کی طرف آئیں اس کے اندر حسد کی آگ اتنی تھی وہ آپ کو اور دکھ دینے کے لیے کہنے لگا ان کے علاج کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا طبیب کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں نے اس تلوار سے وار کیا جس کو ایک مہینہ میں نے زہر میں بھگو کے رکھا تھا مجھے ایک بات بتائیں جوان بیٹے بھی ہوں ابھی آپ حیات ہوں خلیفہ وقت ہوں خانوادہ پاس کھڑا ہو چہنے والے پاس کھڑے ہوں اور وہ قاتلانہ حملے کے بعد اتنی جسارت اور حمد کر رہا ہو ہم تو شاید دوسرا سانس بھی نہ لینے دے جب اس نے یہ بات کی نا مولا علیہ السلام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو گبراہت کے آثار اس کے چہرے پر دیکھے مولا علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا میں اس کا درد اپنے انداز میں یا اپنے لفظوں میں بتا تو نہیں سکتا لیکن وہ حقیقت کا منظر آپ کے سامنے ضرور رکھ سکتا ہوں مولا علیہ السلام نے فرمایا گبرا گیا ہے شربت پل آدھولہ کے گبرا گیا ہے شربت پل آدھولہ کے قربان جاؤں مولا علیہ السلام کا یہ اخلاق اب ادھر جب مولا علیہ السلام نے کہا آپ نے وسیعت فرمائے کہا دیکھو یہ جو باتیں یقین کریں اللہ اکبر ہماری تربیت کے لیے اور انسان کے سمجھنے کے لیے اس سے بڑا اخلاق کا کوئی درس نہیں ہو سکتا میں سو خطاب کروں اخلاق حسنہ کے اوپر تربیت کے اوپر لیکن یہ چار پانچ جملے جو مولا علیہ السلام نے وقت شہادت فرمائے ہیں ان سو خطابات پہ بھاری ہیں ساری زندگی پہ بھاری ہیں مولا علیہ السلام نے کہا دیکھو اس کو میری بیٹھک میں جا کے بند کر دو لے جایا گیا مولا علیہ السلام نے دیکھا کہ اب لوگوں کے اندر بدلے کا جنون اور غصہ ہے مولا علیہ السلام نے کہا دیکھو پہلی بات اگر میں شہید ہو جاؤں اور تم میرے بدلے میں اس کو شہید کرنا چاہو تو میری وسیحت یہ ہے بہتر تو یہی ہے کہ ماف کر دینا یا ربی اگر میں نے مانگ کے انہیں جملوں پہ داد لینی ہے تو پھر مجھے خطابت ہی چھوڑ دینی چاہیے تصور کریں ذرا بہتر تو یہی ہے کہ ماف کر دینا اور اگر پھر بھی میرے بدلے میں تم اسے شہید کرنا چاہو تو دیکھو اس کو مارنا چاہو قتل کرنا چاہو تو ایسے قتل نہ کرنا کہ اس کو تکلیف ہو ایسے مانگا جی اس سے کیا مراد فرما ایسے نہ کرنا کہ اس کی انگلیاں پہلے کاٹنا ہاتھ کاٹنا کان کاٹنا ایسے نہ کرنا ایک ہی بار میں اس کو قتل کر دینا اور اگر میں زندہ رہا تو پھر میں خود فیصلہ کروں گا کہ اس کا کیا کرنا دوستان محترم مجھے ایک بات بتائیں یہ لوگ یہ اخلاق یہ جو عالی میار کے اوپر اور عالی پیمانی امت کو دیکھے گئے ہیں یہ فقط سننے اور سنانے کے لیے ہیں کہ ان کے اخلاق کے سمندر سے ہم دو گھونٹ بھی نہیں پی سکتے ہیں آج ستا بھائی سکے بھائی کو صحیح طرح بھولاتا نہیں ہے آج سکی بہن سکی بہن کو صحیح طرح بھولاتی نہیں ہے آج ہم ایک دوسرے کو ماف نہیں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی ایک جملہ نکل جائے مو سے تو ساری ساری زندگی نرازگیاں کر لیتے ہیں کہ میری شایہ نشان اس نے بات نہیں کی اور جن کا نام لیتے ہیں وہ اپنے قاتل کو بھی کہہ رہی ہیں بہتر ہے کہ مافتہ دیں اب میں آپ کو اگلی بات بتانے لگاوں جب عبد الرحمان ابن ملجم آپ کو قدل کرنے کی نیت سے کوفہ آیا تھا تو آپ کے اصحاب نے کہا تھا کہ اس کی حرکات و سکنات صحیح نہیں لگ رہی یہ جن لوگوں سے مل رہا ہے وہ آپ کے دشمن ہیں اگر حکم کریں تو گرفتار کر لیں توجہ یہ شوق شہادت یہ اس سے ملاقات کا جذبہ دیکھی یہ علی ہے یار یہ علی ہے اس کو گرفتار کر لیں اٹھاؤ ہاتھ آپ نے کہا تم گرفتار کرو گے تو میں سب اسے ملاقات کیسے کروں گا تم اسے گرفتار کرو گے تو میں شہادت کیسے پاؤں گا نہیں انہوں نے ایسا کیا آپ کے گھر پہ پہرہ لگا دیا آپ رات کو آئے گھر اور جو پہرے پہ کھڑا تھا کہا کیا کر رہے ہو کہا حضور پہرے پہ کھڑے ہیں کہا کس سے پہرہ دے رہے ہو زمین والوں سے یا آسمان والوں سے کس سے پہرہ دے رہے ہو کہا جی آسمان والوں سے تو نہیں دے رہے زمین والوں سے دے رہے ہیں فرما ہے جس کی جان کی خاطر پہرہ دے رہے ہو اس کا فیصلہ زمین پہ نہیں اور یہاں پر آپ میں آپ کو بات درد ہوں جب آپ کو وار لگا اس خون سے اس زخم سے آپ کی داڑی مبارک خون سے تر ہوگی داڑی مبارک خون سے تر ہوگئی اور مولا علی علیہ السلام نے کہا اپنے اصحاب سے کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم آج علی کامیاب ہوگیا ہے آج علی کامیاب ہوگیا ہے آج علی فلاپ آگیا ہے علی کامیاب ہوگیا ہے آخری جو ایک دفعہ میرے آقا تائیدار کائنات میں حقیقت ہے یارو مولا علی علیہ السلام وہ مظلوم شخصیت ہے اسلام میں ایسا کوئی نہیں ملے گا کہ جو خود اور آگے اس کی ساری نسل کو زبا کر دیا گیا آپ سوچیں اب میں آپ کو وہ تاریخ یقین کریں بتا نہیں سکتا جو میں پڑھ چکا ہوں کہ آپ کے اپنے بھی وفادار نہیں تھے جو آپ کے ساتھ رہتے تھے وہ اپنے بھی وفادار نہیں تھے جو نعرہ مارتے تھے آپ کی محبت کے دم بڑھتے تھے بڑی بے وفائیاں مولا علی علیہ السلام نے دیکھے بڑی بے وفائیاں اور جس علی کو یہ بھی پتا ہو میرے آقا نے آپ کی شہادت سے پہلے بتایا کہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور آپ نے کہا آقا یا رسول اللہ آج لگتا ہے کہ علی کے جانے کا وقت آگیا فرمایا علی نہیں تیرے جانے کا وقت نہیں آیا تیرے جانے کا تب وقت آئے گا کہ جب تیری داڑی خون سے رنگین ہو جائے گا میرے آقا نے پہلے بتا دیا تھا علی تیرے ساتھ کیا ہوگا اور قربان جاؤں ادھر مولا علی علیہ السلام ہے پھر اس کے بعد امام حسن زہردے کے شہید کر دیا گیا امام حسید سارے خاندان کو زبا کر دیا گیا جانتے ہیں علی اور مولا علی اور آپ کا یہ خاندان اتنی قربانی ہے کیوں برداشت کرتا رہا کس کے لیے اپنے منصف کے لیے اپنی شان و شوقت کے لیے اپنے نہیں صرف ایک ہی آرزو تھی اسلام کا حقیقی رنگ قیامت تک آنے والی امت کے تک پہن جائے اسلام محفوظ رہے نوجوان نسلیں اسلام سے دور نہ ہو جائیں اسلام قیامت تک شاد اور آباد رہے اسلام آج ہمیں ملا ہے تو اس کی بنیادوں کے اندر مولا علی علی علیہ السلام کے پرے خاندان کا خون ہے اور آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کن سے وفا کرنے ہیں کیا ساری زندگی اس طرح وقت گزارنا ہے جیسے ہم گزار رہے ہیں یا ان حسنیوں سے کوئی خیرات بھی لینی ہے کچھ سیکھنا بھی ہے مجھے ایک بات تو بتاؤ نوجوانوں وجہ کیا ہے تمہاری زندگی کون سی چیز ہے جو تمہیں بدلنے نہیں دیتے دنیا بے ہیائی پیسہ مال کون سی چیز ہے کیا رکاوٹ ہے کیوں تم مولا کی بارگاہ کی طرف نہیں آتے کیوں مسجد آباد نہیں کرتے کیوں تمہاری پیشانی کے اوپر سجدوں کا نور نہیں کیوں تمہارے ہاتھ سخی نہیں کیوں تمہاری زبان میں مٹھاس نہیں کیوں تمہاری نظروں میں ہیا نہیں آج ملت سلامیہ کا نوجوان بیرہ رنگی کا شکار کیوں فوچو جمعہ ہم پڑھتے روزے بھی رکھ رہے ہیں تلاوت بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے بدل کیوں نہیں رہے زندگی کیوں نہیں بدل رہے جانتے ہیں ہم نے دل سے کبھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کی جتنی باتیں ہیں یہاں ادھر سے سنی ادھر سے نکال دیتے ہیں ہم نے کبھی اس انقلاب کو اس تبدیلی کو اس دل میں داخل ہی نہیں کیا ہے مجھے ایک بات تو بتاؤ جواب ملے تو مجھے کال کر لینا میسیج کر دینا جمعے پہ بتا دینا کیا وجہ ہے جو قوم چار گھنٹے کی تین گھنٹے کی دو گھنٹے کی فلم تو دیکھ سکتی ہو مگر جمعے کا ایک گھنٹے کا خطاب سننے کو تیار نہ ہو جو قوم ساری رات بزار میں تو گزار سکتی ہو تراویہ کے اندر گوان نہ سنتی جو قوم ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا کے لیے وقف کر دی ہو مگر دین کو سیکھنے کے لیے اس کے پاس ایک مہینہ بھی نہ ہو مجھے ایک بات بتاؤ اس کا کہنے کا حق ہے کہ ہمارے اوپر پریشانی کیوں مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو آپ کے سب کی جیبوں میں موبائلی لگا ہوا ہے موبائل یہ پہلے آیا تھا یا قرآن پہلے آیا تھا بولو بولو تر جواب چاہیے مجھے آواز آئے سب ہی بولو قرآن پہلے آیا تھا موبائل پہلے آیا تھا کوئی ایک بندہ یہاں پر اٹھ کے کھڑا ہو کے مجھے بتائے بچہ ہو بڑا ہو بزرگ ہو ایک بندہ جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے یہ انڈرائیڈ موبائل چلانا نہیں آتا تڑپائیں گی ہماری باتیں جب یاد آئے گی تجھے ہماری بات کوئی ایک بچہ ایک نوجوان بتائے کہ فران بھئی مجھے نہیں پتا یہ کیا بلا ہے تو پھر آپ اگلا جملہ میں کہنے کا حق رکھتا ہوں یہ جو بعد میں آیا یہ تو تجھے زیادہ ضروری لگا اور اس کو جو صدیہ ہو گئی کتنوں کو آتا ہے اسے سیکھ لیا کیوں وہ زندگی کی ضرورت تھا اور جو ایمان کی ضرورت تھا وہ ہم نے گھروں میں بند کر کے رکھا ہوا حقیقت یہ ہے سو میں سے اسی لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکتے ہیں اور ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں اس کائنات یہ حقیقت یہ درد دل جو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں کئیوں کا دل ہنس رہا ہوگا لیکن کئیوں کا یہ دل رو بھی رہا ہوگا اور یقین جانو آج اگر رمضان میں تیری زندگی نہیں بدل سکتی تو پھر یاد رکھ زندگی میں اور کوئی لمحہ نہیں آئے گا کہ تیری زندگی بدل اپنے دل کوئی اندر جگہ دے اس دل کو کھول اسلام کے لیے دین کے لیے قرآن کے لیے محبت رسول کے لیے عشق الہی کے لیے ذکر الہی کے لیے یہ سینہ عباد کر اور سوچ اگر اس زندگی میں میں مر گیا میرا قبر کے اندر بنے گا کیا فرشتے جب ہم سے پوچھیں گے ہاں اے بتا یہ ہستی کون ہے ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں تو دنیا دنیا کرتے رہے اور وہاں جا کر ہم جواب دے دیں گے ایسا نہیں ہوگا ہشر ہشر کے روز رب کی بارگاہ کا سامنا کیسے کریں گے تجھے بھی پتا ہے جانتا میں بھی ہوں کہ میرے دامن کے اوپر دا کتنے ہیں جانتے آپ بھی ہو جانتا میں بھی ہوں کہ میرا دل کتنا زنگالود ہے اگر فکر کیوں نہیں ہوتی ہمیں زمیر بیچین کیوں نہیں ہوتا روح بیچین کیوں نہیں ہوتی کہ میں اپنے رب کو منالوں وہ لوگو کیا بجا ہے ان آنکھوں نے رب کی محبت میں رونا کیوں چھوڑ دیا مدینہ کی وہ تاریخ بھی مجھے یاد ہے تحجد کے وقت جب کوئی گلیوں سے گزرتا ہر گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی جانتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہوتے تھے ماں بھی مسلے پہ تحجد پڑ رہی ہوتی تھی باب بھی تحجد پڑ رہا ہوتا تھا اولاد بھی تحجد پڑ رہی ہوتی تھی آج کا بھی محول جانتا ہوں باب بھی موبائل پہ لگا ہوا ہے ماں موبائل پہ لگی ہوئی ہے اولاد بھی موبائل پہ لگ کاش کہ آپ کو احساس ہو جائے کاش کہ نوجوان تم کبھی بیٹھ کر سوچو کہ یار اگر میں مر گیا مجھے ایک بات بتاؤ کوئی مرنے کے لیے ساٹی یہ یہ فیصلہ بات کا ہوا جس کی پتان کے ساتھ گردن کٹ گئی نوجوان تھا وہ بھی جب وقت آتا ہے وہ بس بہانہ ہی بناتا ہے میرے سے وہ ویڈیو دیکھ ہی نہیں جا رہی تھی مرنا ایک دن میں نے بھی ہے اور مرنا ایک دن آپ نے بھی ہر کسی نے مرنا ہے کوئی ہمیشہ کی زندگی کی یہاں سندگ نہیں لیے بیٹھا لیکن مجھے خوف اس بات کہاتا ہے یہ قوم تو یہ ماننے کو بھی تیار نہیں کہ ہم نے مرنا ہے اگر خیال ہوتا تو یار ہم اتنے پتھر دل کبھی نہ ہوتے اتنے سنگ دل ہم کبھی نہ ہوتے مسجدیں کبھی ویران نہ ہوتے اور وہ خدا اس کی محبت اس کی کرم نوازی اس کی حدی کوئی نہیں اس کی عطاؤں کی حد نہیں اور ہماری بے وفائیوں کی حد دوستان محترم آج وقت ہے اپنی اس زندگی کے اندر آج رو کر مالک کائنات کی بارگاہ میں توبہ کر لو رمضان بھی گزر گیا آدھے سے زیادہ تو گزر گیا قسمت والے ہیں جنہوں نے راضی کر لیا خدا مقدر والے ہیں جن کو رونا نصیب ہوا اور جن کا رمضان بھی ویسا گزر گیا جس طرح سارا سال گزرتا ہے تو پھر مجھے ایک بات بتا تو نے پھر کلمہ کس کا پڑا ہوا ایک بات یہاں پر میں آپ کو آخری بات اور وہی مولا جن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول نے جنت کی سند عطا فرمائی جن لوگوں کو جن حسنیوں کو اللہ اور اس کے رسول نے کامیابی کی سند عطا فرمائی ہو قربان جاؤں ان لوگوں کا حال جانتے ہیں امام حسن علیہ سلام فرماتے ہیں میں نے جب سے شعور سنبھالا میں میری ماں ساری رات مسل کے اوپر قرآن کی جن کے پاس جنت کا سند ہے ان کا یہا اور ہمارا جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور امام حسن ایک دن کہا امی جان ساری زندگی ہو گئی آپ کو دیکھتے ہو گئے کیا مانگتی ہیں رب سے کیا مطالبہ کرتے ہیں اپنے خدا سے سیدہ بدول زہرہ نے کہا بیٹا حسن زندگی میں جب بھی میں ہاتھ اٹھائے ہیں واللہ اپنی ذات کے لئے کبھی نہیں مانگا اپنی ذات کے لئے کبھی نہیں مانگا تو امام حسن کہتے ہیں امی جان کس کے لئے اتنی لمبی دعائیں مانگتی رہتے ہیں شاید تجھے احساس ہو جائے شاید ہمارا دل دھڑک جائے سیدہ بطول زہرہ نے کہا بیٹا حسن سن میں نے جب بھی رب کی بارکا میں سجدہ کیا اور اس کے بعد اپنا دعوت پھلایا ہے اپنی ذات کے لئے کبھی نہیں مانگا ایک ہی دعا کی ہے مالی کے کائنات میرے بابا کی امت کو معافی اتا میرے بابا کی امت کو معاف دوستان محترم اگر آج ہم اپنی زندگی کا رخ بدل لیں اے یقین کرو یقین کرو روزہ مبارک میں سرکار کا دل بڑا خوش حضور کا دل بڑا ٹھنٹا ہو جائے گا ان مسجدوں کا حق ادا ہو جائے گا ورنہ یہ مسجدیں وہ نمازیوں کو ترست دی ہیں جو کبھی مسجدوں میں آگر رویا کرتی تھے دوستان محترم اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ مالک کائنات ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنی زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے اور مالک کائنات ہم سب کو یہ شوق عطا فرمائے کہ فقط علی کا نام لینا کافی نہیں ہوتا علی کی طرح شہادت کو ہنس کے گلے لگانا بھی علی سے پیار کی علاوہ اور یہاں پر ایک آخری بات آپ کو بتانے لگا ہمارے تو سارا تصوری گڑمڑ کر رکھ دیا لوگوں نے آپ کو کبھی یہ خیال کبھی یہ سوچ آئے کہ یار کبھی ہم نے اپنی دعاوں میں رب سے شہادت مانگی ہو کبھی آنسو کی ہو یقین کرے مجھے ایک لڑکی نے بتایا نوجوان اس نے کہا فران بھائی دل میں کبھی خیال آیا نہ تمہیں پتا ہے کہ شہادت ہوتی کیا ہے میرے آقا نے فرمایا اگر دیکھی اے گونج پڑھنی چاہی اگر میں شہادت کا فلسفہ سمجھا دوں میرے آقا نے فرمایا جب شہید کے اوپر وار ہوتا اس کے خون کا پہلا کترہ زمین پہ نہیں کیونتا رب سارے پردے اٹھا دیتا میرے آقا آقا آج نے کائنات فرمایا یہ جو شہادت ہے یہ شہادت یہ رب کے دیدار کا بہانہ ہے رب کے دیدار کا بہانہ تو مولا علی علی سلام وہ جو آئے اللہ کے گھر میں گئے اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہو جے گئے تو آج علی والو یہ کچھ کیسا علی والا ہے جو بھنگ اور چرسی اور کوڈر پی کے نعرہ ہیتری والی ہے یہ کون سا علی والا ہے وہ کوئی محفظ کے اندر تو نعرہ ہیتری مارے مگر نماز کے وقت اپنے سر کو رب کی بھار گھر میں چھپائیں وہ علی والا ہوتا ہے آؤ اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی 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 سلام کے عشق کی خیرات عطا فرمائے اور ان کی سیرت اور ان کی شہاد اور ان کے اصلاق سے رب سلام